نمسکار میترو سواگتہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل ڈیس بیہگری میں آج ہم لے کر آئے ہیں گےوں کی پانچ انت قسموں کے بارے میں بتائیں گی جن کی کھیتی کر کے کسان ادھیک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں کس سے پہلے آپ چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سسکرائب یو کر لیں گےوں ہمارے دیش کے ایک پرمک فصل ہے ربی سیزن میں کسان اس کی بڑے پیمانے پر کھیتی کرتے ہیں اگر ہمارے کسان انت قسموں کا چینل کرے تو ادھیک مہترہ میں پیداوار حاصل ہوگا ان کی آندھر میں بڑھوتری ہوگی ساتھ ان قسموں کے چناو سے کیٹو اور روگ نئی انترن پر آنے والے خرصے میں بھی کمی آئے گی اس وقت کسان گےوں کی بہاریں کی تیاریوں میں لگیں کچھ حصوں میں ربی کی فصل میں کچھ باقی سمیں با ہے ابھی تک ایسے ہمیں کسانوں کو پانچ انت قسموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان کی کھیتی کر کے کسان ادھیک پیداوار حاصل کر پائیں گے یہوں کی پہلے ہنت کی سمیں ڈی وی ڈی وی ڈیو 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 ڈو سو بائیس ڈی وی ڈیو 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 سو بائیس کو کرن نریندر بھی کھا جاتا ہے ایک ایک جائر میں ایک پیداوار ایک سٹ تین کیونٹل ہوتی ہے جبکہ اس میں بیس سی پوائنٹ ایک جنٹل پرتی ایک جائر اوپش کی سمتہ موجود ہے سمیہ پر بہائی کے لیے اسے بہترین قسم مانا جاتا ہے اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے جل براوگی پرشتیتیوں میں نپڑنے کی سمطہ ہوتی ہے 143 دن میں تیار ہونے والے کرن نرندر پر پیلا سرن روک کا بھی اثر نہیں ہوتا انہیں روگوں کے خلاف میں یہ پرتیرودی ہوتا ہے سنچی تاوستہ میں سے پنجاب اریانہ دلی پسٹمی اتر پردیش اور آستان کی جلوائیوں کو جان میں رکھ کر تیار کیا جاتا ہے ۔ دوسرا ہے ۔ hijا ڈی 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 ڏو ڈی ڈی ڈو ڈیEm ڈگ ڈی 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 ڈڈی ڈے ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈڈ ڈی ڈ ڈی ڈ ڈ ambulance ڈ ڈی ڈی ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈی ڈی ڈڈ ڈ پڈ ڈ�� ڈڈی پ Aparti ڈیر نارندر کیனس ملتا روگ سے بچنے کی سمتا ہے کنال بند لود سمت کے پرتی بھی کچھ سکتے ہیں اور جانتے ہیں تیسری قسم دی و دی ایک سو ستاسی تیسری امنت قسم ہے دی و دی و ایک سو ستاسی اسے کنوندنا کا دوسرا روپ مان سکتے ہیں یہ قسم اکسو بیس تین میں پکتر تیار ہو جاتی ہے دی و دی و ایک ستاسی قسم سے کسانے کا ایک ٹیر میں انچاس سے پینسٹ کنسل تک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں سمیں پر بہائی کرنے کے لیے اسے بھی انت قسم مانا جاتا ہے اسے اتر پردیش بیار سمنگال جیسے راجوں میں بہائی جاتا ہے اس کے علاوہ پروتر کے اتری علاقوں میں بھی اس کی کھیتی کی جا سکتی ہے اس میں پروٹین کے انت ماترہ یعنی گیارہ پوائنٹ چھ پیشتی پائی جاتی ہے اب جانتے ہیں ایک اور قسم دی و دی و دو سو باون یعنی کرنم شریہ کو شرف ایک سچائی کی جلت پڑتی ہے ایک سو ستائیس دن میں پکنے والی اس کی سمیں سکھے جیسی پرستی کو سینٹرن ہیں اس میں جھلسہ پتی سرن اور کرنال بنت جیسی بیماریہ سے ایک سرکسہ کی گونہ موجود ہیں پوشن سے بھرپور اس کی سم سے اچھے پرسک اتفاد بنتے ہیں ملکی سے ایزاتوی وانچک اتفادوں کے لیے کیا جاتا ہے پورو اتر پردیش بیار جارکھن پسچویں منگال اور پروتر بارت کے بیدانی علاقوں میں اسے بہت سکتے ہیں اپس دوڑی کم ہے ایک اکٹر میں چھتیس پوائنٹ سات کنٹل سے پن پوائنٹ سا کنٹل کے بیچ ہے ڈی بی ڈی وی سنتاریس کی بات کریں تو یالو پیگنیٹ پائے جاتا ہے یہی وہای وجہ ہے کہ یہ پاسٹہ بنا لے کے لیے اتر ورائٹی ہے پروٹین کے مہترہ پوارا پوائنٹ چھے نو بھیجتی ہے جو کسی بھی دوسری قسم سے کئی زیادہ ہے اس قسم کے بہائی کرکسان چوہتر کرنٹل پرتی اکٹر تک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اسے مدی بارت میں سنسی توستہ میں ہو گیا جاتا ہے یہ تھی آج کی گہوں کی پانچ قسمیں آسا آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی تاکہ آگے آنے والے سمیہ میں ہم آپ کی آپ کو ورائٹیوں کے بارے میں بتاتے چلے آئیں چینل کو سسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کی گھنٹی جرور دبا دے تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو سمیہ پر ملتا رہے شیئر زیادہ سے زیادہ کریں جس سے زیادہ زیادہ کسانوں تک ورائٹیوں کے بارے میں پتا چل سکے دھنیواز جائن جائے گا ساتھ